ہم دفع صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری خصوصی دعوت پر لہور سے تشریف لائے اور اس کیلئے ٹائم نکالا جمعیت پنجابی سوزہ کران کیا ہے؟ کس طرح کا کام کرتی ہے؟ اس کا تعارف کے لیے میں سگرٹی جمعیت جناب عرفان اسلی بری صاحب سے تخواہ کروں گا کہ وہ آئیں اور جمعیت کا تعارف پیش کریں جناب عرفان اسلی بری صاحب اسلام علیکم تعارف صاحب آپ نے وہ کام سوک دیا جو میرے خاص سے اہلی محلہ اہلی برادی کو با خوبی اندازہ ہے کہ جمعیت پنجابی سوزہ کران کیا کیا کام کر رہے ہیں دھارال کیونکہ یہ ایک کارمنٹی ہے اور اس کا بیان کرنا میرا فرض این ہے تو لہذا میں حاضر ہوں سب سے پہلے میں جناب محترم ڈاکٹر ہمجد ساکر صاحب ستارے انداز کو ویلکم کرتا ہوں اور ان کا ممنون ہوں شکر گزار ہوں اپنی اداری کی طرف سے بھی اپنی منگلی کمیٹی کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی گونہ گونہ مصروبیات ہونے کے باوجود ہماری دعوت کو قبول کیا اور لاہور سے خصوصی طور پر جمعیت بنجابی سوزہ کران کے اس پروگرام کے لئے وقت نکالا اور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ٹاکٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں آج کے میمان خصوصی جناب ایکیو خلید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں تو کہ یہ میرے بزرگ ہیں بڑے ہیں اور میرے خواہد سے شاید ان کا جو آخری گیٹا ہو اس کی عمر میرے برابر ہو تو بہرحال میں ان کا شکریہ بہت شکریہ ہوں کہ انہوں نے آج اپنی شام دو کے آج ہفتے کی شام ہے اور ہوتے ہوئے بھی آج وقت نکالا اور ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہماری حوصلہ بزائی کر رہے ہیں بھائی ایکیو آپ کا بہت بہت شکریہ میں صدر جمعیت جناب بھائی شمیر پینوالا صاحب سینئر نائب صدر جناب انوار احمد حلیب صاحب سابق صدر جمعیت بھائی سعید پیسوالا صاحب بھائیس پریجنڈ یہاں بیٹھے ہیں میرے بزرگ میرے محترم بھائی سلین فارقی صاحب میرے اور بھوستے ساتھی ہیں جس میں جناب بھائی یوسف کتاب پروش نظر آ رہے ہیں بھائی موسی نظر آ رہے ہیں اور بھائی تاریف الیاس نظر آ رہے ہیں بھائی اقبال مجھے نظر آ رہے ہیں میں بھی ان کا شکریہ گزار ہوں اور سب سے زیادہ شکریہ گزار آج سعود آگر کمیٹی کا ہوں اور خاص طور پر مدید صاحب بیٹھے ہیں بھائی یوسف بیاء صاحب بھائی گرس بیاء صاحب آپ نے یہ محفل سجائی ہے جس میں آپ کا اور ناظم جناب عمران باقبتی صاحب کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہے کہ آج یہ محفل کافی عرصے کے بعد یہ شام منقض ہو رہی ہے اور آج ہم سب جگ جگہ ہیں میں بنیائی طور پر اس کو کیا پڑھوں میرے خاصے میں مختصراً ارز کر دیتا ہوں کہ جمعیت بہت ساری شعبے میں کام کر رہی ہے اور اس میں جو خصوصی طور پر مثال کے طور پر ہم سب سے پہلا کام جو کر رہے ہیں وہ سیکلو خاندان تقریباً آٹھ سو خاندان اس وقت ہیں جن کو راشن کی تقسیم کی جاتی ہے ہر ماہ اور وہ راشن کی تقسیم اس طرح کی جاتی ہے کہ ان کے دو سٹیپ پر وہ راشن پہنچ جاتا ہے یہ اللہ کا بڑا کرام ہے اس کے احسان ہے کہ یہ اللہ تعالی ہم سے خدمت لے رہا ہے اور بغیر چون چرا کسی میرے خواہد سے کوئی اس میں شکایت ہمیں محصول نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں سیلیکشن آف جو ہم آئیٹم کرتے ہیں اور جو بھجواتے ہیں وہ بہت شان پھٹک کے وہ بھیجی جاتی ہیں اللہ تعالی ہے کہ وہ بغیر کسی شکایت کے سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے اندازاً تقریباً جو ہمارا خرچہ جو ہمارا ٹرنوور ہے وہ گیرڈ کڑوں کے قریب ہے بچیوں کی شادیاں ہیں ان کے جہاز کا سلسلہ ہے اس میں تقریباً ایک ٹرنوور سے زائد رقم مقتص ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں ہمارے تقریباً چار سکول ہیں جس میں جو نادر نادار تفقے کے بچے پڑتے ہیں ان کی حیثوں کی مرد میں تقریباً ایک ٹرنوور سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے اسپطالوں میں آج طور پہ بردے کے مریضوں کے لیاج کے لیے تقریباً ایک ٹرنوور پہ اس طرح سکولرشپس ہیں اور بہت ساری بدات ہیں جس میں تقریباً ہمارا جو ٹرنوور آتا ہے وہ اندازم تقریباً تیس ٹرنوور کے لگ بھگ یہ جمعیت اپنے ادارے کو چلا رہی ہے میں بنیادی سلسلات جو آج کی محفل تھی اس کے تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا تھوڑی سی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بنیادی طور پہ آج محفل کا محصد کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ ہماری برادی اب تک جو کام کرتے رہی وہ لوگوں میں وضاحت وارٹی چل جا رہی ہے تو ایک خیال آیا کہ وضاحت تو یقیناً چلے جاتے ہیں وہ جو بیوائیں ہیں ان کو ہم دیتے ہیں مگر ان کے خاندان میں سے کوئی ایسے بچے یا ایسے حضرات جو اپنے بیرو پہ کھڑا ہونا چاہیں ان کے لئے کوئی سلسلہ نہیں ہے تو اس سلسلے میں جو پچھلا رمضان گزرا ہے اس میں میرے خاصے بھائیاتی ایک ڈھاکہ والی ہاں موجود نہیں ہے وہ چکے ایک کراچی چیمبر کے اس کے بینکنگ سیکٹر کے شاہد ایڈوائزر ہیں اس سلسلے میں میری ان سے مشابعت ہوئی اور اس سلسلے میں ہماری دو یا تین بھی نہیں ہوئی ہم اس میں کافی ڈیبیٹ کرتے رہے اور ہمیں کوئی سرہ نہیں ملا اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری انجیوز کو تلاش کیا مگر کوئی راستہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم اس کو سلسلہ شروع کریں اور اس کی بنیاد کس طرح ڈالیں اتفاق کی بات ہے کہ اخوت کا نام آیا اور اس کے ساتھ ساکب صاحب کا نام آیا تو اس میں ہم نے سوچا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو ذہمت دیں اور معلوم کریں ڈاکٹر صاحب یہ پیسے کا حصول کس طرح ہوتا ہے اس کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے اس پہ جو اخراجات آتے ہیں انفرسٹرکچر کے وہ کس طرح آپ حصول کرتے ہیں اور آپ کی حصول یادی کا ریٹ تقریبا 99% میک شور ہوتا ہے تو اس کی جو کابشیں آپ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ جو کام آپ انجام دے رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں اور مسجد کے اندر جو آپ سلسلہ کرتے ہیں تو اس کا ایک ہمیں جائزہ اور ایک تریخی کار بدا چلے تو شاید ہم اپنے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکیں تو ہم نے اس لئے آج آپ کو ذہمت دی کہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے اور ہمیں گائیڈ لائن دیں گے اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری جو یہ جمعید بنجابی سوداگران ہیں بغیر کوئی رنگ و نسل کا جس میں قید نہیں ہے کوئی مذہب کی قید نہیں ہے کوئی زبان کی قید نہیں ہے ہم ہر لوگوں کو جہاں بھی خدمت کا موقع ملتا ہے ایک روز او بورٹ اللہ کا کرم ہے ہم ان کے خدمت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے مگر یہ ایک ہمارا جو سیکٹر ہے وہ خالی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی تعبن ہمیں حاصل ہوگا ہم اس سلسلے کو بھی شروع کرنا چاہتے ہیں پھر الفاس کے ساتھ میں ایک تفاہ پھر تمام حضرات کا جو یہاں بیٹھے ہیں ان حضرات کا اور جو سیج بیٹھے ہیں ان تمام حضرات کا شکریہ گذار ہوں کہ انہوں نے وقت امکین کی وقت نکالا نیاتشی بلائے اور اس محفل کو رونہ بخشیں شکریہ